دنیوات عدد شمود ہے آپ نے مجھے ریل بجٹ پہ بولنے کا اثر دیا یہ دوہزار سولہ سترہ کا ریل بجٹ جو ہے دیش کے سبی ورگوں کے ناغریکوں کے آکنشاہ پورا کرنے والا ہے یہ عام آدمی کا ریل بجٹ ہے جس میں گریب جنتہ کی یاترہ پر وشیج دھیان دیا گیا ہے انا رکشت پینو اور قرائے و مال بھاڑے میں کوئی بڑھتری نہیں ہوئی ہے اس بجٹ میں تھوست کارکرم کے ساتھ تھوست کام کا روڈ میپ پیش کیا گیا ہے جبکہ گرد ریل بجٹوں میں علپ کالین گھوشنائی کی جاتی تھی اس بجٹ میں قرائے میں کوئی بڑھتری نہیں کی گئی ہے جس سے عام آدمی کو راحت ملے گی اس ویکو سان موک بجٹ سے ریل بجٹ کا پورا کائیہ پالٹ کرنے کے سرکار کے پرائیسوں کو اور عدی گاڑیاں ملے گی ہے ریل بجٹ پنر گھٹن ڈھاچہ کا تفکاس اور ریولے میں نئی جان ڈالنے کی پرشتی پیش کرتا ہے جس میں نئی پرکرکیاں ڈھاچوں نیموں اور راجسوں کے ستروتوں کو پیش کیا گیا ہے ہر ایک آدمی ایسا بولتا ہے ہر ایک سانسد بولتا ہے کہ پربو کی کرپا ہے ہمارے ریل منتری جی کا سرنم پربو ہے مراتی میں سریش یعنی سو یعنی اچھی اور ریش یعنی لائن جو ریلوے اب اتنے سالوں سے پٹری سے اتر گئی تھی ہمارے سریش پربو جی نے اپنے نام کے جیسی یہ دو سال کے ریلوے بجٹ میں ریل کو پٹری پہ لانے کا کام کیا ہے اس لئے میں دو لائنیں ان کے لئے کہوں گا ادھیا کبھی اپنا پریچے نہیں دیتا ہے اس کا پرکاش ہی اس کا پریچے دیتا ہے رات رانی کبھی اپنا پریچے نہیں دیتی ہے اس کا سگند ہی اس کا پریچے دیتا ہے ویسے ہی پربو جی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ ریل بجٹ اور جنتا ہی آپ کے کام کا پریچے دے گی ایسا میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں یہ بجڑ میں ویجن 2020 ریلوے کی شمتہ کا وستار کرے گا جس میں ہائی سپریٹ ٹرین سمائی بددہ سرکشہ کا عادق دھیان دیا گا ہے دیش میں پروورتی کئی راجنیتیگ دلو دوارہ دشکوں تک ریلوے کو اپنی راجنیتیگ چمکانے کا جریعہ بنایا جا رہا تھا جس کے قارن آج بھارتیہ ریل نہ صرف آئی سیو میں پہنچ گئی تھی بلکہ دیش کے آرتک وکاس میں بھی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے گت ورش ریل بجٹ سے یہ پرتھا سماپت ہوئی ہے اگر ہم گت ورش اور اس ورش دونوں بجٹ کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے پیمانے پر سویدہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے دراصل یاتری چاہتے ہیں کہ انہیں سمائے پر اور آسان اسے کنفرم ٹکٹ ملا جائے یاترہ سے جڑی ساری سوچنائے بھی سمائے پر ملی جائے ٹرینوں اور سٹیشنوں پر ساب سپائے کی ورستہ ہو اور اس کے ساتھ ہی ان کی یاترہ سرکشی طریقے سے سمپن ہو یاتری کو ان سبھی جروت پورا کرنے پر اس ریل بجٹ میں صرف دھیان کینڈرک کیا گیا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس میں کیسے شدار کیا جائے اس کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے سامنے ناغرک ناغرک کی پہوش سے سستی در پر سپر ٹرین چلانے کی گھوشنا سواغت یوگیا ہے حالانکہ اگلی چار سال میں سر دو میٹ پہلی بار بول رہا ہوں سر ابھی آپ بیلمت بن رہے ماری اگر آج پردان منتری جی نے کہا کہ میں جو سانسط پہلی بار آئے ان کو بولنے کا موقع دیجے اور ہمارے پارٹی میں پہلی بار آج وہ پردان منتری کا سن کے اہمیں موقع دیا ہے حالانکہ اگلے چار سال میں مال گاڑیوں کے عوصت گتی پچاس کلومیٹر پتی گھنٹا اور یاتری گاڑیوں کے عوصت آسی کلومیٹر پتی گھنٹا کرنے سٹارٹ اپ بڑاوہ دینے گینگمان کے لیے وائرلیس ویدہ اپلوبد کرانے ٹرین چالک کے کیبن میں ایسی لگانے کی گھوشنا کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ٹرین کے پٹرے کے کنارے سولر پینل پیڑ پودے لگانے کی بھی یوجنا ہے اس ریل بجٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان سب پر یدی عمل ہوتا ہے تو ریلوے ایک نئے روپ میں دیش کے سامنے ابرے گی اور صحیح معنی میں بھارت کے وکاس کا ہنجن بن سکے گی ریلوے کے سامنے آج کئی طرح کی چنوٹی آئے ویتیہ سنسادن کی بھاری کمی ہے لاغت کی اچھے در ایک الگ سمجھ جائے اس سے ریلوے کے مال دلائے کی کھشمتہ پرواہیت ہو رہی ہے بھویشتے کی ضرورت کو پورا کرنے علاقے ریلوے کے پاس سوڑکشن کے پریاب دوپائے نہیں ہے ریلوے کے پاس ابھی جو کھشمتہ ویشہ جناتا ہے وہ اپنے یادریوے کے لیے مفید نہیں ہے ریلوے نے ساڑھے چھ دشکوں میں ایسا کوئی ڈھاچہ نہیں کھڑا کیا جس کو لوکل یادری اتصالت ہو ریلوے کو لمبے سمجھ سے صداروں کا انتجار تھا جو اس ریل بجٹ میں پورا ہونے کی آشا ہے ریلوے ہسپتالوں اور سرکاری ہسپتالوں کے بیج آدان پدان سننشید کرنے کے لیے سواستر منترولہ کے ساتھ سمجھو تا کرنا پانچ ریلوے ہسپتالوں کے آیوشت پانالی شروع کرنا سواگت یوگ ہے کوششل وکاس منترولہ کے ساتھ بھاگی داری کر ریلوے پریسور کے وکاس کوششل وکاس پریٹن سکر گاڑیاں چلانے کے لیے ایک ایک منٹ سر راج سرکاروں کے ساتھ بھاگی داری کرنے کی آنے والا مرباڈ ترشل ہے جو گئے چالیس سالوں سے لوگ مرباڈ ریل کی بھانگ کر رہے تھے میں ریل منتری کو دھنیواد دوں گا کہ اس بجٹ میں انہوں نے ٹٹوالا سے مرباڈ تک ریل کا سرویکشن کرنے کا بجٹ میں پراؤدان کیا اس لئے میرے لوگ سباکشتر کے جنتہ کی طرف سے میں ان کو دھنیواد دیتا ہوں اور ایک ان سے گزارش کروں گا کہ میرا بھیونڈی جو شہر ہے بھیونڈی شہر میں ٹیکسٹائل کا بہت بڑا کاروبار ہے دیس کا بیس پی صدیق ٹیکسٹائل کا کاروبار بھیونڈی شہر میں ہے اور ویر آوسنگ کا بھی سب سے بڑا کاروبار آشیہ کا سب سے بڑا کاروبار بھیونڈی میں ہے اس لئے ممبئی سے بہت بڑی یاتات بھیونڈی میں ہوتی ہے اور بھیونڈی لوکل ٹرن نہیں ہے بھیونڈی اگر ممبئی سے لوکل ٹرن چلائی جائے تو ریلوے کو بھی بہت بڑی آمدنی اس سے ہو سکتی ہے میری ریلوے منطری سے گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بھیونڈی کو ممبئی سے لوکل ٹرین اگر چلائیں گے تو ریل کو بھی اچھا اچھی آمدنی ریلوے سے ملے گی اور بھیونڈی شہر ہے بھارت ورشہ کے ہر کونے کا آدمی بھیونڈی شہر میں بستا ہے وہاں سے جو ٹرینیں گزرتی ہے وہ ہم کو ساٹھ کلومیٹر پیچھے ممبئی میں جا کے ٹرین میں سپر کرنی پڑتی ہے اگر اس کے سٹاپیج بھیونڈی میں اگر دی جائے تو بھیونڈی کے لوگوں کو بہت آسان ہی ہو جائے گی ہنٹ میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے مہنگی جگہ کون سی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ممبئی میں نریم ام پانڈ کی جگہ ہے یا دلی میں سب کینٹ پلیس کے پاس جو مہنگی جگہ ہے لیکن میں اتنا ہی کہوں گا ریل ویہ منتری کے لیے کہ سب سے مہنگی اگر جگہ کوئی ہے تو ہم دوسروں کے دلوں میں جو اپنے لیے جگہ کرتے ہیں وہ سب سے مہنگی جگہ ہے اور وہ جگہ آپ نے ریل ویجٹ کے مادیم سے جنتہ کے دل میں کی ہے اتنا ہی کہیں کہ میں میرا بھاسن سہم کرتا ہوں سب سے مہنگی جگہ ہے